اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست چودری محمد اکبر ایڈوکیٹ آج ہم بات کریں گے ریجسٹریشن ایکٹ کے حوالے سے ریجسٹریشن ایکٹ نائنٹین زیرو ایٹ کے تحت کون سی دستاویزات ہیں جو ریجسٹر ہوتی ہیں اور کون سی ایسی ہیں جن کا ریجسٹر کرانا جروری نہیں ہے دوستو جنرل بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹ پراپرٹی کا ہو یا کوئی لیگل ہو کچھ ایسی ڈاکومنٹس ہیں جن کی ویلی ہوتی تب ہوتی ہے جب وہ ریجسٹر ہوتے ہیں ادروائی اس کی کوئی ایویڈنچری ویلی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی اب اسی قانون کے تحت ہم ڈاکومنٹس کو ریجسٹر کراتے ہیں اس کا کیا طریقہ کر رہا ہے کیسے ریجسٹریشن ہونی ہے میں نیکسٹ اس کو یہی بتانے والا ہوں تو اس سے پہلے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں جاؤں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا اور اس سے مزید یہ فیدہ ہے کہ آپ جو بھی میری نئی ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور انشاءاللہ بہت انفرمیٹیو ہوگی اور انٹریسٹنگ بھی ہوگی ضرور دیکھئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ریجسٹریشن یعنی آف ڈاکومنٹ دوستو یہ کون سی ڈاکومنٹ ہیں جن کا ریجسٹری کرانا ضروری ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گیر منکولہ جو ہے جائداد ہے جیسے جیسے زمین ہے مکان ہے اور پلاٹ وغیرہ ہیں ان کا ریجسٹریشن یعنی ان کی ڈاکومنٹ کی ریجسٹری کرانا بہت ضروری ہے اور یہ کون ریجسٹر کرتے ہے اس کے لئے ریجسٹر بیٹھا ہوتا ہے سب ریجسٹر آر بھی ہوتا ہے اور جسٹر بھی ہوتا ہے جو کی تحصیل لیول پہ بیٹھتا ہے یعنی تحصیل میں بیٹھتا ہے اور وہ ان ڈاکومنٹ کو رجسٹر کرتا ہے ان ڈاکومنٹس میں رجسٹری آ جاتی ہے جسے ہم سیل ڈیڈ بولتے ہیں مقتار نام آم آ جاتا ہے اور اسی طرح وسیعت جس کو ہم ویل کہتے ہیں وہ بھی اسی قانون کے تحت جو ہے وہ رجسٹر ہوتی ہے اس ان رجسٹری کی کچھ شرائط ہوتی ہیں وہ شرائط یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ بھی آپ نے رجسٹر کرانا ہے جیسے آپ نے رجسٹری کرانی ہے تو اس کا پلان اور اس کا نقشہ وغیرہ اور اس کی اطراف لکھنا بہت ضرور ہوتی ہے ورنہ وہ رجسٹر نہیں ہوگی اور یہ تھی رجسٹری کے حوالے سے اور اس میں مزید ہم اگر آگے جائیں تو یہ رجسٹر کے جو پروسیجر ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کی تیاری کر کے جیسے رجسٹری ہے اس کی تیاری کر کے ہمیں فوری فائل بنا کے رجسٹرر صاحب کو پیش کرنی ہوتی ہے جس کی وہ انسپیکشن کرتے ہیں انسپیکشن کے بعد اس میں ایل کمیشن مقرر ہوتا ہے جیسے کوئی بھی وکیل مقرر ہوتا ہے اور اس کی اپنا وکیل صاحب جو ہیں وہ جو انتقاء جنیس رجسٹری کرواتے ہیں جو بیچنے والا ہے اس کی سگنیچر لیتے ہیں اور جس کو بیچی جاتی ہے دونوں کے سگنیچر لے کے فائل کو مکمل تیار کرتا ہے اور وہ رجسٹرر صاحب کے پاس جمع کراتا ہے اس طرح سے وہ رجسٹری کے پاسے جو ہے وہ ختم ہوتا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کچھ جو برہون ملک میں لوگ رہتے ہیں کوئی ایسا ایگریمنٹ یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ انہیں برہون ملک میں ہیں جو کہ رجسٹر کرانے ضروری ہوتے ہیں اور وہ کیسے ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار بھی کوئی اتنا ڈیفرنٹ اور مشکل نہیں ہے وہ بھی بہت آسان ہے گیر ملک میں اگر کسی کے ساتھ موادہ ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں آ کے اس کو رجسٹر کرانا چاہتا ہے تو وہ رجسٹر ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پاکستان میں آتا ہے وہ چار ماہ کے اندر اندر اس کو رجسٹر کرائے گا ورنہ وہ رجسٹر نہیں ہوگا تیسری بات جو اس میں ہم کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ کن لوگوں کی رجسٹر کے سامنے حاضری ضروری نہیں ہوتی اور وہ اپنا الکمیشن مکرگہ سے ہیں یا پھر وہ مفتار عام یا مفتار خاص وغیرہ وہ مکرر کر سکتے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں یہ یہ رجسٹرشن ایکٹ نائنٹین زیرو ایٹ کے سیکشن تھرٹی تھری کے مطابق جو کوئی آدمی بہت ضعیف ہے اور کمزور ہے اور وہ عدالت میں یعنی اس رجسٹر کے روگروپ پیش ہونے سے کاثر ہے وہ اپنا الکمیشن یا پھر وہ اپنا نمائندہ کو پیش کر سکتا ہے اسی طرح جیل کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنا رجسٹر ان کی حاضری جو ہے مستثنہ ہے وہ اپنا نمائندہ کو پیش کر سکتے ہیں جیسے مقتار عام دے سکتے ہیں کسی کو یا خاص دے سکتے ہیں اسی طرح سے ایسے سرکاری ملازمین یوں کے حاضری سے مستثنہ ہیں وہ جو ہیں وہ بھی رجسٹر کے سامنے ان کو پیش منے کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ وزریعہ الکمیشن جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹس کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں یہ تھا دوستو پراسس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ بائے بائے ملازمین